نحمد و نسلی علی رسول کریم و اما بعد عوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اندر کی بات سپیشل میں ریاض احمد آپ کی خضر میں حاضر دوستو آج ہم جماعت اسلامی کے دھرنے پہ بات کریں گے جو کہ بہت ہی ایک جوش اور جذبے کے ساتھ جاری تھا اور ہمارے محترم حافظ نائم الرحمن صاحب کی جو زبان ہے وہ انگارے اگل رہی تھی اور وہ گردنے دبوچنے کی بات ہو رہی تھی لیکن پھر اچانک رات کی تاریکی میں پور اسرار حالات میں یہ دھرنا لپیت دیا گیا اور حکومت کے ایک وزیر جناب عطا تارڑ صاحب اب آپ اندازہ کرنے سنجیدگی کا کہ عطا تارڑ صاحب کی جو آپ کہنے کے وعدہ جو وعدے تھے ان پہ یقین کرتے ہوئے محترم حافظ صاحب نے جو انگارے اگلتی آگ تھی اس سے شہد تپکنے لگیا ایک دم یہ بھی ہمارے ہوتا ہے کہ کبھی شہد کچھ بن جاتا ہے اور کچھ عجیب پانی شہد بن جاتا ہے پاکستان میں ممکن ہے لیکن جماعت اسلامی کا یہ دھرنا دوستو اب یہ بہت بڑا question ہے کہ کیا یہ بہت بڑا fraud تو نہیں تھا اور یہ سوال اب ہو سکتا ہے ہم خدا نہ خواستہ حافظ صاحب پہ الزام نہیں لگاتے نہ directly ہماری اوقات ہے کہ اس پروگرام میں جماعت اسلامی پہ ہم یہ الزام لگا دیں کہ انہوں نے دھوکہ دیا قوم کو fraud کیا میں تو ایک question پوچھ رہا ہوں کہ یہ تھا تو fraud ہی لیکن اب اس میں سوال یہ ہے کہ یہ fraud کس نے کس کے ساتھ کیا ہے کیونکہ دیکھئے یہ وہ وقت تھا جب بجوی کے بلوں سے لوگ تنگ آئے ہوئے تھے اور سڑکوں پہ لوگ نکل رہے تھے یوٹیوب سوشل میڈیا پہ لوگ بلوں کو لے کے اپنی آہو فخا کر رہے تھے اور پوری قوم میں ایک ترابی کفیت تاری تھی اور پھر انہی دنوں میں بنگلہ دیش میں ایسے حالات بنے ہوئے تھے اور انہی دنوں میں ایران کا واقعہ بھی ہوا ان تمام واقعات سے یہ دھرنا بہت کامیابی سے عوام کی توجہ ہٹانے میں نہ صرف کامیاب ہوا بلکہ میں یہ کہوں گا divert کیا اور ایک false hope عوام میں دکھی دلوں میں پیدا ہوئی کہ یار حافظ صاحب نے جو دس مطالبات رکھے ہیں تنہاوں میں کمی ایپی پیز کے ریٹس میں ری ری گوشییشن جذیرداروں پہ ٹیکس اور جناب یہ مہنگائی پانچ سو یونٹ تک عادی قیمت میں لگ وہ سارے روزی قسم کی وہ چیزیں جو تھی وہ حافظ صاحب نے جناب بڑے ہی شد مطالبات سے پیش کی اور اس دوران اسلام آباد کے شہری ایک عظیب عذاب میں گرفتار تھے لیکن وہ دل سے ان میں ایک تھا کہ یار کوئی ہماری بات کر رہا ہے اور پھر نہ تو ایران پہ وہ اسماعیل ہانیا کے اوپر وہ ری ایکشن عوام میں آ سکا نہ بنگلہ دیش کو فوکس کیا جا سکا اور نہ ایپی پیز کی خلاف تو ایک ری ایکشن بنگا تھا انسٹنٹ تو بلکہ اب وہ کچھ یار دوست میرے بات ہوئی تو وہ کہتے یہ دھرنا بڑا کوسٹلی ہوتا ہے تو کچھ دوست یہ تو دور کی کوڑی لا رہے ہیں کیا یہ جلسہ آئی پی پیز نے فینانس کیا تھا کیا یہ دھرنا جو ہے آئی پی پیز کی پیسوں سے فینانس ہوتا رہا ہے تاکہ ان کی طرف سے توجہ ہٹ جائے اور بالکل توجہ ہٹ دیں اور دوسرا ایک بہت ہی دکھ کا پہلو جو ہے عوام کے ساتھ ہمیشہ جب بھی مذہبی سیاسی تنظیموں نے کوئی تحریک شروع کی ہے یا کوئی موقف لے کے انہوں نے سامنے آئے ہیں تو عوام کے ساتھ تو تاریخ بتاتی ہے کہ فراب ہوا ہے وہ آئی جی آئی کی حکومت ہوتا ہے ہمیں پتا ہے کہ اس نے اسلامائیزیشن قرآن کی کوئی تشبیح دی گئی ایک کتاب کے سیمبل کے ساتھ اور پھر جو اس نے کھل کھیلے گئے جس کو کہتے ہیں جو حکومت میں آکے جو خاص کر جو جی جو آئی ایف کا جو کردار رہا اور جماعت اسلامی کا کردار رہا ہیرکنگیز طور پہ کسی ڈکٹیٹر کو مجلس شورا کی ضرورت ہو تو جماعت اسلامی اور جو ہماری اسلامی جماعتیں حاضر ہوتی ہیں آئی جی آئی بننی ہو تو یہ حاضر ہوتی ہیں پی بی ایم بننا ہو تو یہ حاضر ہوتی ہے لیکن جب عوام کی بات ہوتی ہے تو ان کی سپائن میں وہ سٹنٹ ہی نہیں ہوتی وہ کرب ہو جاتی ہے کرمبل ہو جاتی ہے اور ایسی فلنزی ایگریمنٹ پہ اور جس دن گئے ہیں دور پہ چھپن پیسے اس دن ازافہ ہوا ہے بجلی میں یعنی کہ مرے کو مارے شامدار تو اب دیکھنے والی بات یہی ہے میں یہ سوال آپ سامین اور ناظرین پہ چھوڑتا ہوں کہ یہ جماعت اسلامی کا دھرنا فراڈ کس کے ساتھ تھا یہ فراڈ کس نے کس کے ساتھ کیا ہے اور جو یہ اب مذہبی جماعتیں ہیں اس سے پہلے لبائٹ والے بھی بیٹھے یہ وہی دو مہینے کا ٹائم ہے دوستو جو تو ریجنل ٹرمائل تھا جس میں اسرائیل اور ایران اور اسماعیل ہنیا اور آئی پی پیز اور پھر بنگلہ دیش یہ دو مہینے بڑی سکسیسولی عوام کی توجہ ڈائیورٹ ہوئی اور یہی شدید ترین گرمی اور حبز کے مہینے تھے جس میں پیٹ پہ جو الیکٹرسٹی کی کنزمشن ہوتی ہے اور اب جب یہ دھنہ ختم ہوا ہے تو قوم کو کوئی بتائے گا کہ کتنے نفیوں کا سواب ہوا کتنا فیزیکل سواب ہوا اور یہ قوم کے حق میں کس طرح بہتر ہے کہ آپ چالیس دن کے بعد آپ ریویو کریں گے کہ پھر دوبارہ ہم آئیں گے اس وقت تو دھوپ سے ایک نہیں آئیں گے سردیاں شروع ہو چکی ہوں گی لوگ بھی ہمارے یاد دوست ہیں وہ بھول چکے ہوتے ہیں تو بہت برا سوال ہے کہ مذہبی سیاسی جماعتوں نے ہمیشہ عوام کو دھوکہ دیا ہے اور اب یہ سوچنا ہے عوام کو یہ جو جماعت سلامی دھرنا فراڈ کس نے کیا اور کس کے ساتھ کیا آپ کی توجہ کا میں شکر گزار ہوں اپنے کومنٹ سے ضرور اگاہ کیجئے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائل کیجئے انٹلی نیکس ٹائمگ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ